ایف ایسی پارٹ ون بائیلوجی جیپٹر نمبر سیون کینڈم پروٹسٹا میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دائیٹومز دائیٹومز جو ہیں انہیں کرائیسوفائٹا بھی کہتے ہیں یہ جو ہیں یونی سلولر ہوتے ہیں ان میں لوکوموٹری آرگن جو ہیں نہیں ہوتے جو پگمنٹس ہیں ان میں خلورفل اے، خلورفل سی، گیروٹینز اور فیوکوزنثین ہوتے ہیں جو ان کا سیل وال جو ان کی ہے وہ دو طرح کے شیل سے ملکہ بنے ہوتی ہے اور یہ شیلز آپس میں اس طرح اٹائچ ہوئے ہوتے ہیں اوورلائپ ایسے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایک پیٹری ڈش ہوتی ہے ایسے ایک دوسرے کے اوپر فٹ ہوئے ہوتے ہیں گلاس لائک مٹیریل ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور سلیکا جو ہے ان کی جو شیل ہے اس میں ڈپوزٹ ہوا ہوتا ہے یہ جو گلاس لائک مٹیریل ہے یہ سمپل نہیں کہ ایسی اوپر پیٹری ڈش کی طرح کا ہو یہ ایک intricate کہنے کے پہچیدہ پیٹرن کی فارم میں arrange ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں ہم کہتے ہیں کہ large number of diatoms are present in aquatic ecosystem so they are major producers in the aquatic marine and fresh water ecosystem mcqs آتا ہے کہ major producers کون ہے وہ diatoms ہیں اور سب سے جو producers ہیں important producers وہ کون ہیں dinoflagellates ان کے جو examples ہیں وہ ہے fricularia اور pinularia اب اگلا جو ہمارا ہے جو brown algae ہیں next ہے firefighter brown algae ان کا large size ہوتا ہے اور باقی protest سے ان کو giant سمجھا جاتا ہے mostly یہ multi-cellular ہوتے ہیں اگر اب ان کے size کے بات کریں اچھا یہ ہی ہے largest brown algae are called as kelps ان کا size as we have few centimeter 275 meter ہوتا ہے length میں ہم کہتے ہیں largest brown algae are called as kelps the kelps are tough and leathery in appearance they possess ریکھیں leaf-like blades okay ریکھیں گے والے blades they possess leaf-like blades stem-like stipes یہ ریکھیں stem کے طرح تھی stipes and root-like holdfast یہ یہ اس کا structure ہے kelps کا اچھا mostly جو ہیں جو kelps 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 جو ہیں وہ non-mortile ہوتے ہیں reproductive cells بھی ہوتے ہیں ان کے ان میں mostly two phlegela ہوتے ہیں sexually martosis aviosis کے ذریعے reproduce ہوتے ہیں pigments جو ہیں وہ chlorophyll A chlorophyll C carotines اور اس کے علاوہ فیو کوزنثین جو کولر مہرین واتر اس میں یہ بڑے important سمجھے جاتے ہیں coastline area ساحل سمندر کے آس پاس intertidal zone جہاں لہریں پروڈیوز ہوتے ہیں وہاں بہت زدہ پائے جاتے ہیں food کے طور پر use ہوتے ہیں